اسلام علیکم ناظرین آپ دیکھ رہے ہیں جن ڈیو سٹیج دی آئیے خیزر آتے ہیں آج کی اہم فبروں پر سابق وفا کی وزیر انور سیف اللہ خان نے اپنے ایک اخباری بیان میں سیف اللہ برادران کی طرف سے پشاور پریس کلپ کے نو منتخب صدر عرشد عزیز ملک جنرل سیکیٹری ارفان موسیٰ زائی ڈیسٹک پریس کلپ لکی مروت کے نو منتخب صدر برائیس سال دوہزار تئیس غلام اکبر مروت جنرل سیکیٹری زفر اکبال پریس کلپ بنو اور ڈیرہ اسمیل خان پریس کلپ کے نو منتخب کابینا کو مبارک بات دیتے کہا کہ سیف اللہ برادران نے ہمیشہ صحافیوں اور آزادی صحافت کے لئے آواز اٹھائی ہے اور ہر پلیٹ فارم پر صحافیوں کے ساتھ کھڑے رہے ہیں انہوں نے امید ظاہر کی اور کہا کہ پشاور لکی مروت بنو اور ڈیرہ اسمیل خان پریس کلپ کے نو منتخب کابینا اور آقین ہمیشہ ظلم اور ظالم کے خلاف آواز اٹھائیں گے زرد صحافت کے سامنے سی سپلائی ہوئی دیوار بنیں گے سابق وفاقی وزیر انور سیف اللہ خان نے کہا کہ ملکی اداروں میں کرپشن کے خلاف پرنٹ اور الیکٹرانک میڈیا سے وابستہ صحافیوں کا کردار فراموش نہیں کیا جا سکتا پریس کلپوں اور صحافیوں کو درپیش مسائل کے خاتمے اور مالی مسائل کو پورا کرنے کے لئے صوبائی اور وفاقی حکومت کو جامعہ حکمت عملی بنانی چاہیے